اسلام علیکم ڈیر سیڈنٹس میں آپ کا کیمسٹری کا اٹیچر محمد اقبال ہمارا آج کا ٹاپک ایک تو ایسے ڈرین ہوگا اور دوسرا ایفیکٹ آف گلوبل وارمنگ آپ نے پچھلے لیکچر میں گلوبل وارمنگ پڑھا ہے کہ کاربن ڈاوکسائٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہونے کے وجہ سے ہماری زمین کے ٹیمپریچر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس عمل کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ گلوبل وارمنگ کے اثرات کیا ہیں گلوبل وارمنگ کا ایک اثر یہ ہے کہ جیسے جیسے کاربن ڈاوکسائٹ کی کنسنٹریشن بڑھ رہی ہے ویسے ویسے زمین کے ایوریش ٹیمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ ہر سال 0.05 ڈگری سیلشیس کا اضافہ ہو رہا ہے یہ بظاہر تو بہت منیوٹ اضافہ ہے اگر ہم لانگ پیرٹ آف ٹائم کو کنسیڈر کریں تو پھر یہ اچھا خاصا ٹیمپریچر ہے آپ کنسیڈر کریں کہ اگر جو ہے وہ 100 یئر ہر سال اسی طرح پوائنٹ جو ہے وہ 0.05 ڈگری سیلشیس کا اضافہ ہوتا رہے تو تقریباً 100 یئر کے بعد ایک سنشری کے بعد جو ٹیمپریچر ہے کسی خاص علاقی کا وہ 5 ڈگری ہو جائے گا فرض کریں اگر کسی علاقی کا جو ٹیمپریچر ہے گرمیوں میں میکسیم 45 ہوتا ہے تو وہ 50 تک جا پہنچے گا اگر کچھ علاقوں کا 50 ہے تو وہ 55 تک جا پہنچے گا اور اس طرح یہ علاقے جو ہے وہ رہائش کے قابل نہیں رہیں گے دوسرا جو ہے اس کی وجہ سے جو موسم ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلیں پیدا ہو رہی ہیں اور یہ تبدیلیں زیادہ شدت کے ساتھ اور زیادہ تیزی کے ساتھ وہ واقعہ ہو رہی ہیں موسم کی تبدیلوں کی شدت سے مراد یہ ہے کہ گرمیوں میں شدید گرمی اور سردیوں میں شدید سردی گرمیوں میں جو بارشیں ہوں گی تو بہت زیادہ بارشیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ سہلاب وغیرہ کی کیفیت ہو جاتی ہے اور سردیوں میں جو برف باری ہوگی اس کی بھی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوگی جسے برداشت کرنا مشکل ہوتا جائے گا زیادہ ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے ایوریش ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے جو گلیشیرز ہیں یا آئیس کیپس ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جو جمعی ہوئی برف ہے وہ زیادہ مقدار میں پگھلے گی اور اس کے زیادہ پگھلنے کی وجہ سے جو دریاں ہیں ان میں سہلابوں کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور سہلاب کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری جو عام نارمل زندگی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ جو سہلاب کا پانی ہے یہ آخرکار سمندروں میں پہنچتا ہے اس زیادہ سہلاب کی وجہ سے زیادہ پانی کی وجہ سے جو سی لیول ہے وہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا اور سی لیول بڑھنے کی وجہ سے جو ساحلی علاقے ہیں نشبی ساحل علاقے وہ جو ہے وہ ڈوب جائیں گے اور جو اب آباد ہیں وہاں پر آبادی جو ہے وہ نہیں رہے گی اس کی جو بہترین مثال ہے ہمارے پاس مالدیپ ہے مالدیپ کے جزیرے کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ سطح سمندر سے تقریباً ایک میٹر کی بلندی پر ہے تو اگر اسی طرح سمندر کے لیول میں اضافہ ہوتا رہا تو اس قسم کے علاقے جو ہے وہ رہائش کے قابل نہیں رہیں گے اس کے بعد ایفیکٹ آف گلوبل وارمنگ کے نیچے ہمارے پاس دو باکسز ہیں جن میں انفارمیشن وغیرہ موجود ہیں ان میں ایک جو ہے وہ کاربن مونو اکسائیڈ کے بارے ہے اس میں کاربن مونو اکسائیڈ کی پروپرٹیز وغیرہ یہ اس کے اثرات بتائے گئے ہیں آپ نے پڑھا کہ جب کم اکسین کی موجودگی میں کمبسشن پروسس ہوتا ہے تو اس سے کاربن مونو اکسائیڈ گیس پیدا ہوتی ہے کاربن مونو اکسائیڈ کے کریکٹر یہ ہیں کہ یہ کلرلیس آررلیس اور ٹیسٹ لیس ہے اس کا نہ کوئی رنگ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بو ہے جس کی وجہ سے اسے آسانی سے ایڈنٹیفائی یا ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا اور اس کے جو ایڈورز ایفیکٹ یہ ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر اس کے موجودگی میں سانس لیا جائے تو شروع شروع میں سردرد اور چکر اور مطلی وغیرہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اگر زیادہ دیر اس کی موجودگی میں سانس لیا جائیں تو اس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کاربن مونو اکسائیڈ کے مالیکیول جب لنگز میں پہنچتے ہیں تو یہ بلڈ کے ریڈ بلڈ سیلز کے ساتھ آکسین کی نسبت زیادہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اس طرح ان ہیمو گلوبن یا ریڈ بلڈ سیلز کی مزید آکسین کیری کرنے کی ایبلیٹی نہیں رہتی ہے اور اس طرح خون میں آکسین کی کمی ہوتی ہے اور کمی ہونے کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے اس کے لئے بک میں لکھا گیا ہے کازیس سفوکیشن دم گھٹتا ہے جس سے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جو کمبسشن پروسس ہے وہ اوپن ائر میں کیا جائے جہاں پر آکسین کی سپلائی ہوا کی سپلائی میکسیمم ہو تاکہ ایکسیس سوف آکسین کمبسشن پروسس ہو اور کاربن مونو آکسائیڈ کی بجائے کاربن ڈائر آکسائیڈ گیس پیدا ہو اور اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت کی جاتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جو کمبسٹیبل کمبسشن پروسس ہیں ہر قسم کے وہ بند کر دیے جائیں گیس کے چولے ہیں ہیٹر ہیں یا کوئلے کی انگیٹھیں وغیرہ ہیں ان سب کو کمرے سے باہر رکھ کے سونا چاہیے اس کے بعد نچلا ہمارے پاس جو ہے وہ ایک باکس ہے جس میں کیٹلائٹک کنورٹر کے بارے ہے کیٹلائٹک کنورٹر یہ گاڑیوں کے ایگزاسٹ سسٹم کے ساتھ ان کے سلنسر وغیرہ کے ساتھ لگایا جاتا ہے انجن سے جو بھی دھوہ نکلتا ہے گیسز نکلتی ہیں وہ اس کیٹلائٹک کنورٹر سے کیٹلائٹک کنورٹر سے گزر کے جو ہے وہ باہر جاتی ہیں اب جب انجن میں کمبسشن پروسس ہوتا ہے پیٹرول وغیرہ جلتا ہے تو اس سے مختلف قسم کی آکسائیڈ پیدا ہوتے ہیں جن میں نائٹرک آکسائیڈ بھی ہے اور کاربن مونو آکسائیڈ بھی ہے یہ نائٹرک آکسائیڈ اور کاربن مونو آکسائیڈ یہ دونوں پوائزنس گیسز ہیں جب یہ کیٹلائٹک کنورٹر سے گزرتا ہے تو کیٹلائٹک کنورٹر نائٹرک آکسائیڈ کو ریڈیوز کر کے اس سے نائٹروجن اور آکسین گیس پریڈیوز ہوتی ہے اور جو کاربن مونو آکسائیڈ ہے یہ آکسیڈائز ہوتا ہے اور اسے کاربن ڈائ آکسائیڈ گیس پیدا ہوتی ہے تو ہامفل نائٹرک آکسائیڈ جو ہے وہ ہاملیس نائٹروجن میں تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح ہامفل کاربن مونو آکسائیڈ لیس ہامفل کاربن ڈائ آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ کیٹلائٹک کنورٹر جو ہامفل گیسز ہیں انہیں ہاملیس فارم میں کنورٹ کرتی ہے یہ اس کا فنکشن ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹاپک ایسیڈرین ایسیڈرین جیسے کہ آپ اس کے لب سے سمجھتے ہیں تیزابی بارش یعنی بارش میں ایسیڈز وغیرہ شامل ہو جاتے ہیں جیسے جیسے انڈسٹریلائزیشن کا پروسس بڑھتا گیا انسانی معاشرہ ترقی کرتا گیا اس کے ساتھ انڈسٹریز قائم ہوتی گئیں اور ان میں کمبسٹن پروسس بڑھتا گیا انسانی پاپولیشن کے بڑھنے کی وجہ سے بھی کمبسٹن پروسس میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے فیولز وغیرہ اندھن وغیرہ جلائے گئے ان کی وجہ سے نائٹرک آکسائیڈ اور سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس سلفر ٹرائی آکسائیڈ گیس وغیرہ یہ پیدا ہوئے یہ جو ہے انہیں ہم پولوٹنٹس کہتے ہیں یہ پولوٹنٹس جو ہیں وہ ہوا میں شامل ہوتے گئے اب جب یہ ہوا میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ہوا میں موجود معایسٹر کے ساتھ یا بارش کے پانی کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں اور ریکشن کر کے یہ ایسڈ بناتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو یہ ایسڈ جو ہے وہ اس بارش میں شامل ہو کر نیچے زمین کی طرف آتے ہیں اس قسم کی بارش کو ہم ایسڈ ڈرین کہتے ہیں اور یاد رکھیں جو عام بارش ہے جو نارمل بارش ہے وہ بھی سلائٹلی ایسڈک ہے اس کی وجہ یہ کہ ہوا میں کاربون ڈیاکسائٹ گیس قدرتی طور پر موجود ہے جس کے آپ نے پڑھا کہ پرسنٹیج 0.03% ہے جب بارش کا پانی زمین کی طرف آتا ہے تو یہ اس کاربون ڈیاکسائٹ کو اپنے اندر ڈیزولو کر کے کاربونک ایسڈ بناتا ہے یہ کاربونک ایسڈ ایک ویک ایسڈ ہے اس ایسڈ کی موجودگی کی وجہ سے جو بارش ہے وہ سلائٹلی ایسڈک ہے اور اس کی پی ایچ ویلیو 5.6 to 6 ہے یہ سلائٹلی ایسڈک ہے اور اس کی پی ایچ ویلیو 5.6 to 6 ہے ہم نے جو ایر پولوٹنٹس جو ہے وہ بیان کی ہیں جن میں نائٹرک آکسائیڈ ہے یا سلفر ڈائی اور ٹرائی آکسائیڈ ہے اگر اس قسم کے پولوٹنٹس ہوا میں شامل ہوں تو وہ بارش کے پانی میں ڈیزول ہو کر سلفیورس ایسڈ سلفیورک ایسڈ نائٹرس ایسڈ نائٹرک ایسڈ وغیرہ بناتے ہیں اور ان ایسڈ کی وجہ سے جو بارش کی پی ایچ ویلیو ہے وہ کم ہو کر 4 ہو جاتی ہے اور یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ایک سلوشن کی پی ایچ 5.6 یا 6 ہے دوسرے کی 4 ہے تو 4 والا زیادہ ایسڈک ہے اس کے تیزابی اثر یا اس کی ایسڈک پروپرٹی زیادہ ہے تو اس قسم کی بارش جس میں یہ کمپونٹس موجود ہوں پی ایچ ویلیو 4 ہو جاتی ہے اور اس کے پی ایچ اسے جو ہے ایسڈ ڈرین کہتے ہیں اب ایسڈ ڈرین کے اثرات کیا ہیں ایسڈ ڈرین ہماری جو ہے وہ ہر قسم کی جو لائف ہے اسے متاثر کرتی ہے اس میں انسانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے ایکیوٹک لائف ہے پلانٹس ہیں ویجیٹیشنز ہیں بیلڈنگز ہیں اور کراپس وغیرہ ہیں یہ سب کے سب جو ہے اس ایسڈ ڈرین سے متاثر ہوتے ہیں ان میں دیکھیں جو پہلا اس کا پوائنٹ ہے اس میں ہم ایک شارٹ کسن بنواتے ہیں ایفیکٹ آف ایسڈ ڈرین آن ہیومن ہیلپ انسانی صحت پر ایسڈ ڈرین کے اثرات انسانی صحت ایسڈ ڈرین سے کیسے متاثر ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے جو اپر ایریاز ہیں تو بارش کا پانی جو ہے وہ وہاں سے جب گزرتا ہے تو مختلف ہیوی میٹلز اس میں ڈیزولو ہو جاتے ہیں اور یہ مختلف ہیوی میٹلز بارش کے پانی کے ساتھ بہتے ہوئے نشیبی علاقوں میں آتے ہیں نہروں میں دریاؤں میں جھیلوں میں شامل ہوتے ہیں اور اس پانی کو جب انسان جو ہے وہ استعمال کرتا ہے پینے کے لیے یا کھانے وغیرہ کی تیاری کے لیے تو وہ ہیوی میٹلز بھی انسانی جسم میں منتقل ہوتے ہیں جب زیادہ مقدار میں اثرات پڑتے ہیں اس کے ساتھ اگر اس جھیلوں کے یا دریاؤں کے پانی میں جو ہے وہ الومینیم آئینز موجود ہیں تو یہ مچھلیوں کے گلز کو جو کہ ان کے پھیپڑوں کا کام کرتے ہیں جہاں سے ان کی جو ہے وہ ریسپیریشن کا عمل ہوتا ہے گیسز ایکچینج ہوتی ہے تو وہ الومینیم آئین کی وجہ سے وہ فش گلز جو ہیں وہ بلوک ہو جاتے ہیں جس کے لیے جو بک میں لفظ ہے کلاغ استعمال کیا گیا فش گلز کلاغز یعنی فش کے جو گلز ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں جام ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں اور وہاں سے گیسز ایکچینج نہیں ہو پاتا تو وہ سفوکیشن فیل کرتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد ایفیکٹ آن جو ہے ایفیکٹ آن بیلڈنگز جو مختلف ہماری بیلڈنگز ہیں منومنٹس ہیں یعنی یادگار تاریخیہ مارتیں انہیں ڈیکوریٹ کرنے کیلئے باہر کی طرف ماربل بھی لگایا جاتا ہے اور ان کی کنسٹرکشن میں چونے کا پتھر لائم سٹون بھی استعمال ہوتا ہے تو جب یہ ایسیڈ رین ان پر پڑتی ہے تو یہ کیلشم کاربونیٹ آپ جانتے ہیں ایسیڈ کی پراپرٹیز میں آپ نے پڑا کہ ایسیڈ ریکٹ ویٹ کاربونیٹس اور بائی کاربونیٹس تو فارم سارٹ وارٹر اور کاربن ریوکسائیڈ تو وہ کاربونیٹ ڈیزول ہو جاتے ہیں تو جب بلڈنگ میں باہر کی طرف لگے ہوئے ماربل ہے یا لائم سٹون ہے جب وہ ڈیزول ہوتا ہے تو اس کی جو ایک سموتھ نیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے they become dull and eroded وہ خردرے ہو جاتے ہیں اور دھندلے ہو جاتے ہیں ان کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے ایسیڈ رین زمین پر پڑتی ہے تو زمین کی تضابیت بھی بڑھ جاتی ہے پی ایچ ویلیو کم ہو جاتی ہے اور پلانٹس سیڈلنگ ان میں پروپرلی گرو نہیں کر سکتے اسی طرح جو ویجیٹیشن ہے ہماری فصلے ہیں درختیں پودے ہیں ان پر جب پڑتی ہے تو ان کی جو برڈز وغیرہ ہیں لیوز ہیں ان کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے اگر زیادہ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے تو اس اثر کی وجہ سے ان کی گروتھ بھی رک جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں تھنڈ اور مختلف ڈیزیزز کو برداشت کرنے کی سلائیڈ بھی کم ہو جاتی ہے اور اس طرح جو پودے ہیں درختیں وہ مر جاتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا امید ہے آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اگر کوئی پرابلم ہے تو ہمارے ویٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ